بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا یہ لیکچر یہ ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے بلچستان پبلک سرس کمیشن سی سی دوزار تئیس کا پیپر ہے جی کے کا اس کو ہم حل کریں گے اور یہ پہلا سوال ہے پہلا کوششن ہے کوششن نمبر ون گیو شاٹ انسرز آو دی فالوینگ یہاں باٹ ٹوانٹی کوششنز دیئے گئے ہیں آپ کو ان کے انسرز لکھنے ہیں بہت مختصر ہیں ایک ورڈ یا دو تین ورڈز میں یا ایک لائن ایک سنٹنس کے اندر ہمارے پاس پیپر ہے موبائل فون میں اور سوالوں کو یہاں سے پڑھ کر ہم جو ہیں ان کے جو انسرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلیں گے یہ پہلا سوال ہے پہلا کوششن ہے اور جو باقی اور بھی کوششنز ہیں ان کو ہم الگ لیچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی امپارٹ کوششنز ہیں میں نے شاید اس طرح کے کوششنز شاید میں نے پہلے بہت کم دیکھے ہیں چار یا تین چار تو سوال ایسے ہیں جو مجھے بھی نہیں آ رہے تھے تو ان کو لازمی آپ سمجھیں چاہے سی سی ایس ان کے اندر سی ایس اس کا ایمپیٹی ہو کوئی بھی ایم سی کیس ٹیسٹوز کے لیے بہت امپارٹ ہیں یہ چلیں جی اس کو ڈسکس کرتے اس کو حل کرتے ہیں کوششن نمبر ون لکھا ہوا ہے ہاو مچ ایریا آف کشمیر فالس انڈر دا ڈومین آف چائنہ انہوں جو کشمیر ہے میں نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے لیکچرز کے اندر کہ پاکستان کے پاس بھی ہے انڈیا کے پاس بھی ہے اور چائنہ کے پاس بھی ہے اور چین کے پاس جو کشمیر ہے ہوا ہے ففٹین پرسنٹ اکسائیڈ چین کو آپ لے لیں تو وہ کل ملا کر کتنا ہے پہلے پرسنٹ اور آل کشمیر کا وہ یہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جب چائنہ اور انڈیا کا وار ہوا تھا اب یہ چین کے پاس چلا گیا اکسائیڈ چین تو یہ ہے ففٹین پرسنٹ انڈر چائنہ اچھا جی جو ہمارا سیکنڈ کشن وہ یہ ہے جو انڈیا نے کشمیر کے اوپر تھے آرٹیکل تری سیونٹی تھرٹی فائی اے وہ کب ختم کیے آرٹیکل تری سیونٹی تھا اور تھرٹی فائی اے کشمیر پر تھے تو یہ ختم کیے انڈیا نے فائی آگست چوئنٹی نائنٹین دوہزار انیس کو اس کے بجاہ کر انڈیا نے وہاں پر قبضہ کر لیا مکمل دور پہ کشن نمبر تری ہے ہاں مجھ کشمیر کریٹری پاکستان ہینڈڈ آور تو چائنہ ایس پر ان ایگریمنٹ سائنڈ ان نائنٹین سکسٹی تھری پاکستان چین کا جو بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا نائنٹین سکسٹی تھری میں ہوا تھا تو اس میں ایک علاقہ ہے جو پاکستان نے گفت کے طور پر دیا چائنہ کو وہ ہے شخص گم بیلی اس کا نام کیا ہے شخص گم بیلی جس کا ایریا اب اس نے پوچھا ایریا کتنا ہے وہے پانچ آزار دو سو اسکوائر کلومیٹر پانچ آزار دو سو اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اچھا جی پوشن نمبر فور یہاں پر ہے اکارڈن تو تھیلز یونیورس اس فنڈامنٹلی یعنی تھیلز بہتی بڑا فلاسافر تھیلز ان کو گریک لکھتے ہیں لیکن یہ جو آج کل ترکی ہے ایشیا مائنر ویسٹن ترکی وہاں پر یہ پیدا ہوا اس وقت تھیلز اس کے مطابق جو یونیورس ہے وہ کیا ہے وہ کس کی سے بنا ہوا ہے تو تھیلز نے کہا کہ وارٹر پانی سے یونیورس از میڈ اپ آف وارٹر تاکہ جو کائنات ہے سب کچھ بنا ہوا ہے کہاں سے جو شروعات ہے وہ پانی سے ہوا وارٹر سے ہوا تو جہاں جہاں آپ کو نظر آئے پانی تو وہاں پر لائف ملے گا آپ کو یہ تھیلز نے کہا تھا نمبر چار نمبر پانچ میں ہے what is the fundamental thing underlying the universe according to the انیزی مینز انیزی مینز ایک اور بڑا سکولر فرام فرام ایشیا مائنر فرام گریس تو آپ نے کہا ائر یہ ایک ہی دور کہ ہم اثر ہیں کنٹیپراری ہیں تھیلز ہو گیا انیزی مینز ہو گیا کہا کہ ائر all other states of matter are just appearance of air اس نے کہا سب کچھ یہ ہوا ہے یہ کیا ہے یہ ائر ہے نمبر چھے کوشن کو میں نے چھوڑ دیا یہ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس کے لئے اس کو چھوڑ دیجئے گا نمبر سات پہ آپ آجائیں نمبر سیون پہ who stated کس نے کہا change alone is real and many and changes are unreal یہ الفاظ ہیں پرمینائیز کے پرمینائیز said change alone is real and many and change are unreal یہ اس کا بڑا سا جہاں ایک تھیوری بھی ہے change کی حوالے سے نمبر ایٹ پر یہاں بر کوشن ہے who was the first father of Islamic philosophy who was the first father of Islamic philosophy وہ تھے الکندی بغداد میں was the first father of Islamic philosophy عرب philosophy بڑے مشہور ہیں یہ الکندی یہ گولڈن اراہ ہے مسلم دنیا کا آپ اس کو from 8th century تو 13 اور 14th century یہ جو تقریباً پانچ 600 سال ہیں centuries ہیں the you know golden age of the Islamic civilization بغداد کے اندر شام میں مصر میں ہر جگہ development خوشحالی تھا تعلیم defense کے حوالے سے بہت ہی strong تھے مسلم نمبر نائن لکھا ہوا ہے what is the اسطیلم 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 means یہ میں نے پہلے بھی جب میں نے بنیا تھا ایک لیکچر on خانہ کعبہ تو وہاں اس کو ہم کیا تھا discuss اس کسنگ آف حجر اسود حجر اسود جو لگا ہوا ہے خانہ کعبہ تو وہاں پر جو اس کو چومنا کسن اس کو کہتے ہیں اسطیلم نمبر 10 what is صحیحین دو کتاب ہیں حدیث پاکیوالے سے سی بخاری and مسلم بو تھا non ایس صحیحین question نمبر 11 پہ لکھا ہوا ہے شافی took the office of religious judgment in the age of امام شافی بڑا نام ہے at the age of 15 years پدرہ سال کے age میں ٹھیک جی اچھا نمبر 12 first مجدد was حضرت عمر بن عبد عزیز who was the second one وہ تھے مجدد الف ثانی اس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ second مجدد وہ تھے امام ربانی اور شیخ احمد سرہندی امام ربانی اور شیخ احمد سرہندی ایک بات you know one thing i want to clarify here میں نے پہلے بنیاد تھا ایک لیکچر مجدد الف ثانی کے اوپر جس میں نے کہا تھا کہ جب first مجدد تھا وہ تھا حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب میں کہا تھا وہ شاید میں نے گلتی کی وہاں پر اور وہ ہیں عمر بن عبدالعزیز ٹھیک ہے جی اچھا جی نمبر تیرے پہ لکھا ہے کس کا دور تھا جب انقلاب آگیا فرانس میں فرانس کا انقلاب 1789 کو آیا تھا اس وقت وہاں پہ تھا کینگ لویس 16 لویس ان کے نام ہیں لوی کینگ لوی سولر xvi 16 تھا وین ریولوشن کی 17 74 سے لے 92 93 تک تھے کینگ لوی فورٹ آف بس ٹائل کو گریا گیا تھا فرانس ریولوشن تاریخ کے اندر نمبر 14 میں ہے which treaty acknowledges the independence of امریکہ USA کو آزادی ملی from the British on 4 July 17 76 یاد رکھ نا میں اس کو یہاں لکھ رہا ہوں 4 July 17 76 جو ہے American Independence Day لیکن یہ civil war تھا Belton کے اندر اور کس treaty کے تحت بیلٹش نے accept کیا کہ امریکہ جو ہے وہ آزاد الگ ملک ہے تو وہ تحت 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 و پیرس ساند ان 17 83 آج جی اس کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے پدر رہ پہ دیورنگ 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 یونیفکیشن آف جرمانی اوٹوان بسمار کو کہتے ہیں ایز فاؤنڈر ایز فرسٹ چانسلر آف جرمانی پہلے تھا ویسٹ فالیا پروشیہ سب مل کر بن گئے یونیفکیشن آف جرمانی ہیپنڈ ٹھیک یہ وہی سال ہے 18 70 71 یہ اس کا پالیسی تھا کہ جو آئیسولیٹ فرانس کو بلکل تنہا کرنا ہے تو مینٹین پیس ویتھ روشیا اور آسٹر ہنگری اور جو آسٹریہ ہے آسٹریہ ہے اس کو شامل نہیں کرنا ہے جرمانی کی اندر یہ پالیسی تھا بسمار قوام بھر نمبر سیونٹین جو فرسٹ ورڈ وار لگا تھا 1914 سے لے 18 تک اس کا میجر جو امیڈیٹ ریزن تھا حالانکہ اس کے بہت سارے وجہ ہیں جس کا ایک جلدی میں وجہ بنا ہو یہ تھا اسسسنیشن آف آک دک فرانس فرڈیننڈ آن 28 جون 1914 ایک چولی یہ ہیر تھے پرنس تھے آسٹرہ ہنگری ایمپائر کے اور اس کو قتل کیا گیا تھا سریبیا کے اندر جو شہر ہے سراج ہے وہ آج کل کہاں ہے سراج وہ وہ بوسنا ہرز گوینہ میں لیکن اس وقت جو سراج تھا وہ تھا سریبیا کے اندر سریبیا کے اندر قتل کیا گیا آک دک فرانس فرڈینن کو اٹھائیس جون 1914 کو اور اس کے بعد یہ دیمان کیا آسٹرہ ہنگری نے کہ اس کے قاتل ہمارے حوالے کیے جائیں ورنہ ہم سریبیا کے اوپر اٹے کر لیں گے تو ایک مہینے کے بعد جب سریبیا نے کوئی کوپریشن نہیں کیا آسٹرہ ہنگری تو اٹھائیس جولائے کو جا کر یہ آسٹرہ ہنگری نے حملہ کیا سریبیا کے اوپر اس کے بعد یہ ورلڈ وار ون کا آغاز ہو جاتا ہے اور اب کچھ یہ مسئلہ ہوا آسٹرہ ہنگری نے حملہ کیا کس کے اوپر سریبیا کے اوپر اب سریبیا کا فرین تھا رشیا تو پھر رشیا نے حملہ کیا آسٹرہ کے اوپر اور آسٹرہ کا فرین تھا جرمنی تو پھر حملہ کیا جرمنی نے سریبیا اور رشیا کے اوپر اور جب حملہ کیا جرمنی نے رشیا کے اوپر تو رشیا کے ساتھ اگریمن تھا جس کا فرانس کا اور بلٹن کا وہ بھی جنگ کے اندر پھر سرکے سے ورلڈ وار ون کا آگاز ہو جاتا ہے نمبر 18 whose model is based on the mandate of heaven mandate of heaven ایک political ideology تھا چینہ کے اندر mandate of heaven ان کے kingdom کو support کرنا one man کو support کرنا یہ king zau king یہ تھا zau ڈانسٹی zau ڈانسٹی کو support کیا گیا جو ایک ہزار چالیس سے شروع ہوا اور یہ بیسی کی بات ہے دو سو چھپن ٹو ففتی سکس بیسی تک یہ حکمران ہیں ان کو legalize قرار دینے کیلئے یہ کہا گیا وہاں پر کہ جو بادشاہ king ہے وہ ہیونڈ سے آ گیا ہمارے لئے ایک ہکمران ہے گفت ہے اس کے پاس مینڈٹ ہے تو اس کو یہ جو ہیں رول دیا جائے یہ چین میں تھا اس وقت یہ نمبر انیس میں لکھا ہوا ہے نائنٹین میں ہو ڈسکورڈ ٹرائی یہ ٹرائی کیا ہے یہ سٹی ہے چار ہزار سال پر ایک شہر ہے یہ ترکی میں ہے انٹر کی ٹرائی واز ڈسکورڈ بائی ہینڈرچ شیلن کب کی بات ہے یہ ایٹین سیونٹین کی بات ہے یہ ٹھیک ہینڈرچ شیلن نے اس کو ڈسکورڈ کیا اٹھارہ سو ستر سے سیونٹی تو سیونٹی تری یہ تاریخی شہر انڈر یونیس کو انٹر کی اس کے بعد وین ور انشنٹ اولمپک گیمز ہیل فرسٹ فرسٹ ٹائم جو انشنٹ اولمپک گیمز ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے یاد رکھنا انشنٹ ہوئے تھے کب سیونٹین سیونٹی سکس کو انشنٹ اولمپک کی بات کر آئیے بی سی سترہ سو ساری سات سو سات سو چھاتر بی سی سیون سیون سکس سات سو چھاتر بی سی گریس کے اندر اولمپیا ماؤنٹین گریس میں یونان میں اولمپیا ماؤنٹین کا نام ہے تو وہاں یہ گیمز ہوئے تو نام آگیا اولمپک ماؤنٹین یہ انشنٹ کی بات کر آئے سات سو چھاتر بی سی کی بات یہ اگر ہم بات کریں مادرن جو شروع ہوا وہ یہاں شروع ہوا ایٹی نائنٹی سکس میں کب مادرن ایٹین نائنٹی سکس میں شروع ہوئے مادرن اولمپک تو یہ پہلا کوشن تھا جو شارٹ انسر یہاں پر تھے جو باقی دو اور بھی سوال ہیں آپ کے لئے بہت امپورنٹ ہیں جی کے کے حوالے سے تو ان کو لازمی آپ سمجھئے گا اور یہاں پر نمبر چھے ہے کچھ یا مجھے کنفیشن تھا اس کے لئے میں اس کو ڈسکس یہاں پہ نہیں کیا آپ کے ساتھ اندین ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انہیں فزیکل کلاس حدر آباد کے اندر اور یہ پدرہ اور سول کو ہمارے ہیں فری موسیقی